He's been brought and dumped in workboard Dumped in minority department And also I have to say that BC, SC, STs Which is the age limit Minority students B.C's C.C.S.T.s 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 And also I 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 also جو scholarship آتے ہیں اس میں ceiling 2,0,0,0,0,0,0,0,0 C.C.S.T.s کے لئے مسلمان کے لئے لیکن C.C.S.T.s کے لئے 1,0,0,0,0 تو اس کو بھی کم کرنے ان کے برابر کرنے کے لئے اس پر بھی کچھ نہیں کیا گا میں نے اردو کے تعلق سے میں نے متعلق کیاتہ حکومت سے کہ اردو کو ایک موقع دیا جائے میں نے ایک بھی میرے سوال بولے اب میں بولوں گا تو آپ کا برا دکھے گا دیکھئے ہم پہلے نائنصافی جتنی ہوئی ہے تیلنگانہ میں اس سب سے زیادہ اگر نائنصافی کسی پر ہوئی تو میرے ساتھ بھی مسلمان کے ساتھ ہوئی جاگیری ایبالیشن ایکٹ میں ہماری زمین آت گئی اگری کلچرل سیلنگ ایکٹ میں ہماری زمین گئی اینام ایبالیشن ایکٹ میں بات پہ آئے لیکن آج آپ ہماری اس مصیبت کو اس پریشانی کو اس پسماندگی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ خابل مبارک باد کچھ کریں گے کہہ رہے ہیں ہم مبارک باد ہی دیتے ہیں لیکن منسٹر صاحب بولے نے بولے ایک ہی بات بولے کیا بولے مسلمان اتنا پچھڑا ہوا ہے کہ ہوتلوں میں اور یہاں پہ پوچا مار رہا ہے جھاڑو دے رہا نہیں ایسی ہے کہ آپ کی حکومت مجبور ہوئی تیلنگانہ کے برینڈ ایمبیسیڈر بنانے کے لیے ثانیہ مرزا کو وہ بھی مسلمان ہے جہاں ہمارے پاس خابلیت ہے صلاحیت ہے افسوس ہم کو موقع نہیں دیا جاتا اور ہم امید کرتے ہیں کہ موقع وہ آپ سے ملے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارا مسلمان پوچا مار رہا ہے وہاں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایسی کہا کہ پہم میں میرے باپ کے زمانے میں ایک پمچر جوڑا تھا ان کا بیٹا آج بھی جوڑا ہے وہی لائنز پہ آپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں مسلمان پاس ماندہ ہے کمزور ہے لیکن باس صلاحیت ہے خابل ہے موقع اگر دیا جائے گا تو وہ آگے بڑھ سکتا اور اس کے ساتھ ایسا ہم نے یہ بھی کہا کہ وغبوٹ کے جائدادوں کے تحفظ کے لیے حسین شاہ علی رحمت اللہ علیہ کی درغہ کے تعلق سے میں نے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ نکالی ہے ہم ملٹی نیشنلز کے خلاف نہیں ہیں ہم ان کے آپریشنز کو بن کرنا نہیں چاہتے ہم روکنا نہیں چاہتے میں نے کہا کہ جتنی کھلی آرازی یہ دے دیجئے اور اردو یونیورسٹی میں دو سو اکر زمین ہے ایک سو اکر پر وہی زمین میں جو پیسے آئیں گے انہی پیسوں سے ایک میڈیکل کالیج ایک انجنیرنگ کالیج ایک ایم بی اے کالیج ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیوٹ ایک ہاسپٹل مسلمانوں کے بنا کے دے دیجئے رہتی دنیا تک لوگ آپ کے اس کام کو یاد کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ واقعہ میں یہ حکومت یہ تنجر سے کر رہا مسلمانوں کا دوست ہی نہیں تھا صرف باتیں ہی نہیں بلکہ عمل کرتا اس پر بھی کچھ نہیں بولے روبات ہیں حاجیز جاتے ہیں مکہ مدینہ میں بلینز این بلینز اوف ڈالرز رکھیں ہمارے پیسے وقف ہے چیت منسٹر صاحب آپ چلیے ہم سعودی گورنمنٹ کو جائیں گے وہاں کے حکومت سے وہاں کے بادشاہ سے ملیں گے حکومت کی طرف سے لیٹر دیں گے کہیں گے کہ یہ تیلنگانہ اور ہیدر آباد کے روبات ہیں حاجیوں کے لیے ہیں اس کا پیسہ نہ نظام لے سکتے ہیں نہ کوئی لے سکتا ہے وقف ہے گورنمنٹ کسٹوڈین ہے وقف پیسے آئے ہیں اور ایک بڑی بلڈنگ خرید کے ہمارے تیلنگانہ کے حاجیوں کو رہنے کا کھانے کا انتظام فری کر سکتے ہیں کیا ہے تجویز اچھی نہیں ہے بتائیے اس پہ بھی جواب نہیں دیے پھر اس کے ساتھ ایسا میں نے یہ بھی کہا کہ سیل آسانی فارمیلہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے لیکن میرے چیت منسل صاحب جانتے ہیں سیل آسانی فارمیلہ اردو مادری زبان میں تعلیم دینا یہ ایک ذمہ داری ہے یہ مرجر ایگریمنٹ کے وقت ہوا آج کانونونٹ سکولز میں گورنمنٹ سکولز میں اردو نہیں دے رہے میڈم اس کے اوپر نہیں کرے اردو پاسنگ مارکس ٹوئنٹی ٹو تھے آج پہنٹی اردو میریم کے بچوں کو تیلگو میں پاس ہونے کے ٹوئنٹی ٹو تھے مارکس آج پہنٹیس کر دیے پہنٹیس سے مسلمان بچے فیل ہو رہے ہیں آپ ایک پانچ برس کا وقت دیجئے کہیے کہ پانچ برس کے بعد پانچ برس کے بعد پانچ پانچ برس ہوں گے فیلال بائیس ہوں گے تو بڑی مہربانی ہوگی ہمارے بچوں کو این آر آئی جو ہے وہ تیلنگانہ کا ہے ایم سٹ میں آنے کے بعد نون لوکل ٹریٹ ہوتا ہے آندھرا میں جاتا ہے تو وہاں بھی نون لوکل بچے ایم بی بی ایس انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں لے رہے ہیں یہ مسئلہ تھا ڈی ایسی ہے سر ڈی ایسی کے لئے چار سال سے کانگریس کی حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اردو کے ساتھ ڈی نوٹیفائی کرنا ڈی ریزورپ کرنا ڈی ریزورپ کرنا ڈی ایسٹی کے جو کینیڈیٹس کو اردو میڈیو میں ڈالنا ہے جیو نکلتا تھا چار برس سے جیو نہیں نکالے جس کی وجہ سے اردو سکولز میں ایسٹی مدگی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ خابل مبارک باد کچھ کریں گے کہہ رہے ہیں ہم مبارک باد ہی دیتے ہیں لیکن منسٹر صاحب بولے نہیں بولے ایک ہی بات بولے کیا بولے مسلمان اتنا پچھڑا ہوا ہے کہ ہوتلوں میں اور یہاں پہ پہ پچھا مار رہا ہے جھاڑو دے رہا نہیں سارا مسلمان پچھایا جھاڑو نہیں مار رہا ہے مسلمانوں میں بھی قابل ہے قابلیت ایسی ہے کہ آپ کی حکومت مجبور ہوئی تیلنگانہ کے برینڈ ایمبیسیڈر بنانے کے لیے ثانیہ مرزا کو وہ بھی مسلمان ہے جہاں ہمارے پاس قابلیت ہے صلاحیت ہے افسوس ہم کو موقع نہیں دیا جاتا اور ہم امید کرتے ہیں کہ موقع وہ آپ سے ملے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارا مسلمان پھوچا مار رہا ہے وہاں بیٹھ کے پرائی منسٹر صاحب نے بھی ایسی کہا کہ پہم میں میں نے میرے باپ کے زمانے میں ایک پمچر جوڑا تھا ان کا بیٹا آج بھی جوڑا ہے وہی لائنس پہ آپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں مسلمان پاس ماندہ ہے کمزور ہے لیکن باس صلاحیت ہے قابل ہے موقع اگر دیا جائے گا تو وہ آگے بڑھ سر آپ اس کو ریویو کریے میں اپنی سپیچ میں بولا کہ نہ صرف اضافہ ہونا ہے ہمارے کو ملاسمت میں مانورٹی سکیمز کو ایمبلیمنٹ کرنے کے لیے جتنے ناکارہ اور بیکار لوگ ہیں اور ورک بورڈ میں تو ایک کہوں گا کہ جتنے ایمپلائیز ہیں ان سب کو ورک بورڈ سے نکال کے دوسرے مہیکو جب آج میں ٹرانسفر کریں جب ہی جا کے وقت جائدادوں کی حفاظت ہو سکتی ہے نہیں تو نہیں ہو سکتی ہے اس پہ ہمارے منسٹر صاحب کچھ نہیں بولے اور میں نے درخواست کی تھی کہ بی سی ایسی ایسٹیز کے لیے جو ایج لیمٹ ہے صاحب وہی ایج لیمٹ مانورٹی سٹورنٹس کو بھی ہونا ہے بی سیز کی عمر ایک ہے ایسی ایسٹیز کی ایک ہے اور مانورٹیز کی ایک ہے اس پر بھی کچھ نہیں کہا گیا اور میں نے اس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے جو سکولشپس آتے ہیں اس میں سیلنگ دو لاکھ روپی ہے ایسی ایسٹیز کے لیے مسلمان کے لیے لیکن صاحب آپ چلیے ہم سعودی گورنمنٹ کو جائیں گے وہاں کے حکومت سے وہاں کے بادشاہ سے ملیں گے حکومت کی طرف سے لیٹر دیں گے کہیں گے کہ یہ تیلنگانہ اور ہیدر آباد کے ربات ہیں حاجیوں کے لیے ہیں اس کا پیسہ نہ نظام لے سکتے ہیں نہ کوئی لے سکتا ہے وقف ہے گورنمنٹ کسٹوڈین ہے وقف کا پیسہ ہے اور ایک بڑی بلڈنگ خرید کے ہمارے تیلنگانہ کے حاجیوں کو رہنے کا کھانے کا انتظام فری کر سکتے ہیں کیا ہے تجویز اچھی نہیں ہے بتائیے اس پہ بھی جواب نہیں دیئے پھر اس کے ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ سیل آسانی فارمولا لوگ نہیں جانتے ہوں گے لیکن میرے چیٹ مینسر صاحب جانتے ہیں سیل آسانی فارمولا اردو مادری زبان میں تعلیم دینا یہ ایک ذمہ داری ہے یہ مرجر ایگریمنٹ کے وقت ہوا آج کانونٹ سکولز میں گورنمنٹ سکولز میں اردو نہیں دے رہے میڈم اس کے اوپر نہیں کرے اردو پاسنگ مارکس ٹوئنٹی ٹو تھے آج پینٹی اردو میریم کے بچوں کو ٹیلگو میں پاس ہونے کے ٹوئنٹی ٹو تھے مارکس آج پینٹیس کر دیے اسی اسٹیس کے لیے ایک لاکھ ہے تو اس کو بھی کم کرنے ان کے برابر کرنے کے لیے اس پر بھی کچھ نہیں کیا گا اردو کے تعلق سے میں نے مطالبہ کیاتا حکومت سے کہ اردو کو ایک موخف دیا جائے ایک بھی میرے سوال کا جواب نہیں ہے اس لیے میں پھر سے بول رہا ہوں بولنے دیجئے مجھے مہربانی ہوگی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی بولے اب میں بولوں گا تو آپ کا برا دکھے گا دیکھئے ہم پہلے نائنصافی جتنی ہوئی ہے تیلنگانہ میں اس سب سے زیادہ اگر نائنصافی کسی پر ہوئی تو میرے ساتھ بھی مسلمان کے ساتھ ہوئی جاگیر ایبالیشن ایکٹ میں ہماری زمین آت گئی اگری کلچرل سیلنگ ایکٹ میں ہماری زمین گئی انعام ایبالیشن ایکٹ میں ہماری زمین گئی اربن سیلنگ ایکٹ میں ہماری گئی تخت و تاج ہمارا لٹا اور ہم فت پات پہ آئے لیکن آج آپ ہماری اس مسئبت کو اس پریشانی کو اس پسمان سکتا ہے اور اس کے ساتھے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ وغبوٹ کے جاہدادوں کے تافرس کے لئے حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے تعلق سے میں نے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ نکالی ہم ملٹی نیشنلز کے خلاف نہیں ہیں ہم ان کے آپریشنز کو بند کرنا نہیں چاہتے ہم روکنا نہیں چاہتے میں نے یہ کہا کہ جتنی کھلی آرازی ہے دے دیجئے اور اردو یونیسٹی میں دو سو اکر زمین ہے ایک سو اکر پر وہی زمین میں جو پیسے آئیں گے انہی پیسوں سے ایک میڈیکل کالیج ایک انجنیرنگ کالیج ایک ایم بی ای کالیج ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیوٹ ایک ہاسپیٹل مسلمانوں کے بنا کے دے دیجئے رہتی دنیا تک لوگ آپ کے اس کام کو یاد کریں گے اور آپ سے کہیں گے کہ واقعہ میں یہ حکومت یہ تنجر سے کر رہا ہے مسلمانوں کا دوستی نہیں تھا صرف باتیں ہی نہیں بلکہ عمل کرتا اس پر بھی کچھ نہیں بولے روبات ہیں حاجیز جاتے ہیں مکہ مدینہ میں بلینز اینڈ بلینز او ڈالرز رکھیں ہیں ہمارے پیسے وقف ہے چیت میں نے